اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ کے ساتھ گنے کا رس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ بھی بینا گنے کے جی ہاں آپ نے صحیح سنا یہاں پہ میں گنے کا استعمال نہیں کروں گی اور بہت سمپل طریقے سے آپ کو بتاؤں گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم سبی کو یہ پتا ہے کہ گنے کے رس سے ہی گڑ بنایا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ ہر گھر میں آویلبل ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ گوڑ کو ایک کپ پانی میں سوپ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے میں نے اسے رکھا تھے دیکھئے اتنا اچھے سے ملٹ ہو گیا ابھی بھی تھوڑا باقی ہے جب ہم اسے گرائن کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اساتھ میں مجھے چاہیے پودینے کے پتے اور ایک اچھ ادرک کا ٹکڑا لے رہی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں اساتھ میں لے رہی ہوں کالا نمک ون ٹی سپون یعنی کے بلیک سالٹ اور ایک لیمن جوز لے رہی ہوں اس سے جو ہے بہت اچھا فلیور آئے گا بہت سیمپل سی انگریڈینٹ ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس مکسچر جار پر یہ گوڑ کا پانی ایٹ کر دوں گی اور اساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں پودینے کے پتے اگر آپ چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے تھوڑے کم بھی لے سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا زیادہ ہی لے رہی ہوں فلیور کی حساب سے اور اساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں یادرک کا پیس اور کالا نمک نمک آپ کو جتنا پسند ہے اتنا ایٹ کیجئے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسے میں اچھی طرح سے پہلے گرائنڈ کر لوں گی دیکھئے اب یہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو گیا ہے اور پودینے کے پتے بھی اچھے سے پیس گئے ہیں اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں لیمن جوس یہاں پہ میں ایک لیمن ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو ہاف لیمن جوس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر زیادہ ایٹ کریں گے تو بہت اچھا فلیور ہوگا اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آئیس کیوبز یعنی کے برف اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ اسے سکپی کر سکتے ہیں پھر سے میں اسے تھوڑی دیر کے لیے گرائنڈ کر لوں گی دیکھیں اب یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اسے چھان لوں گی چھاننا بھی ضروری نہیں ہے لیکن ہم نے جو پودینے کے پتے شامل کیا تھا اسی لیے ہم اسے چھاننا ہوگا یعنی تو ہم یوں بھی اسے چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر بچوں کو یہ موہ میں آیا گا تو بلکل بھی نہیں لیں گے تو اسی لیے میں اسے چھان رہی ہوں گلاس پر بھی میں نے تھوڑے سے آئیس کیوبز شامل کر دیئے ہیں تو چلی اب ہم اسے سوف کرتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنا ایزی اور کتنا کم انگریڈین سے ہم نے اسے گرنے کا جز بنا کے تیار کر لیا ہے ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر کامنن کیجئے اگر چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اللہ حافظ